آسم جمیل صاحب کے چچازاد بھائی عارفین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس افسوس اقصانے کے دوران وہیں پر موجود تھے آسم بھائی بچپن سے بہت زیادہ تکلیفوں کا شکار تھے ان کا بچپن بھی عام بچپن نہیں تھا اور ان کی جوانی بھی عام جوانی نہیں تھا جو بھی ان کو دعا کر دیتا تھا نا کہتے تھے کہ جو مرضی مجھے دعا تو مجھے زندگی کی دعا نہ دے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم آپ دیکھیں اردو پوائنٹ میرا نام دانش حسین آسم جمیل صاحب کے چچازاد بھائی عارفین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس افسوس اقسانے کے دوران وہیں پر موجود تھے نہ سے اس وقت بلکہ اس سے پہلے بھی ہمیشہ یہ موجود رہتے تھے تو یہ صورتحال کیا ہوئی تھی انہوں نے کیا دیکھا یہ نہیں سے جانتے ہیں عارفین صاحب پہلے تو یقین دور پر بڑا دکھ ہے آپ کو بھی میں نے کل دیکھا بڑے ٹراما میں تھے آج کچھ آپ کی کیفیت جو سمجھ لیے ہوا کیا تھا کچھ سمجھ نہیں لگتی میں تو عاصم بھائی کو اسلہ کا شوق تھا وہ اسلہ اکثر لے کے گھومتے رہتے تھے بس میرے ذہن میں یہی تھا کہ اپنے اسلہ اپنے شوق سے لے کے گھوم رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ ہو یہ بلکل ایک ایسی سڈن چیز ہو جانا شاید میرے خیال سے کئی بیماری میں جاتا ہے شخص ہر کسی نے جانا ہے لیکن یہ جو ٹراجک مومنٹ ہوتا ہے ایک سڈن دیتھ یا اس طرح کا کوئی بھی حادثہ ہو جانا یہ کتنا بڑا ٹراما ہے آپ کے لئے دیکھیں آسم بھائی کی تکلیف کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے آج سے نہیں تقریباً چھ سال سے تو یہی کہتے تھے جو بھی ان کو دعا کر دیتا تھا نا کہتے تھے کہ یار میرے لیے ایک جو مرضی مجھے دعا تو مجھے زندگی کی دعا نہ دو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو ہزار نو یا دس میں میں اور آسم ہمارا اٹھنا بیٹھنا ساتھ ہو جب چھٹی ہوتی تھی میری فیملی دوسرے ملک میں یہ کہیں اور جاتی تھی میں آسم کے پاس آجاتا تھا تھا ادھر گاؤں میں آپ فیملی کے ساتھ نہیں جاتے تھے یہاں آجاتے تھے میں گاؤں آجاتا تھا اور ہم یہی پہ کھیتوں میں پھرتے رہتے تھے ہمیں آسم بھائی کو ذرا کھلی طبیعت کہتے تھے تو ان کو ہوتا تھا کہ میں ایسی جگہ سہر پہ جاؤں جہاں جہاں تک میری نظر جائے تو آگے کوئی رکاوٹ نہ ہو ان کو پہاڑ اس لیے نہیں اچھے لگتے تھے کہ کہتے تھے یار دیکھ ہی نہیں سکتے گھٹن ہوتی تھی پہاڑوں میں سہرہ میں بہت کھلا فیل جاتے تھے دور اندیشی پسند تھی دور کہتے تھے سہرہ میں کھیتوں میں ادھر ان لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ بڑے بڑائی ہے ہماری ریایہ کے ساتھ بہت کلوز تعلق ہمارا اتنا کلوز تعلق نہیں ہے اپنی ریایہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ایک سردار ملازم والا لیکن باقی دوسرے آسم بھائی کے ساتھ ریایہ کا بلکل اوڑنا بچھونا ہر ٹائم ان کی محفل میں صرف ہماری ریایہ کے لوگ ہوتے تھے ایک تجسس ہے حرف ان بھائی کہ وہ یہ کیوں کہتے تھے کہ زندگی کی مجھے دعا نہ دو کیوں سر بچپن سے ہی بہت زیادہ ڈپریشن اور ذہنی دباؤں کا شکار بہت زیادہ بس میں آپ کے چینل کے تھرو ایک بات سارے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی بچے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے کلوز رشتہ دار ہوتے ہیں جو کہ جن کی وجہ سے کتنا بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں آسم بھائی کی اس وجہ سے کوئی زندگی بھی زندگی کا کوئی پارٹ بھی ٹھیک سے نہیں گزر وہ کہیں پہ بھی اپنے بزنس میں اپنی شادی شدہ زندگی میں کہیں پہ بھی وہ ایک نا ایک میری آپ کی طرح کہ ہم ان کو بہت سمجھاتے تھے کہ آسم ایار ایسے نہیں ایسے کرو ایسے کرو یہ کوشش کرو وہ کہتا تھا جو آپ لوگ کہہ رہے ہو میں یہ سب کچھ ٹرائے کر کے دیکھ چکا ہوں اور انہوں نے اپنے ڈپریشن کو ایک دفعہ انہوں نے اٹھائیس کلومیٹر کی رننگ کی تھی ایک ٹائم میں ایک ٹائم پہ میں اور وہ ہم نے ایک اٹھے رننگ شروع کی سٹیمنا بناتے بناتے ہم ریگولر دیس کلومیٹر پہ لے گئے وہ ان کو نہ اپنی لائف میں چیلنجز بسانتے کیار میں اپنے آپ کو چاہتے اٹھائیس کلومیٹر رننگ کی پھر میں نے اور آسم بھائی نے سائیکلنگ کا بنایا ٹور تو ہم نے فائیو پانچ سو کلومیٹر اور پھر یہاں پر آئے یعنی یہ فور نائٹس اور فائیو ڈیز کا ٹرپ تھا پانچ سو کلومیٹر سائیکلنگ کر کے ہم یہاں پر آئے اور ہر چیز وہ اس کو نہ اپنے موٹیویشن اور اپنے آپ کو چیلنج کر کے کرتے تھے ماشاءاللہ پڑھنے لکھنے کی بھی بیماری تھی مزہ الٹا لکھنا کوئی جتنی بھی کلیر سٹیٹمنٹ سامنے ہوگی وہ پڑھ نہیں سکتے تھے نہیں سمجھ آ پاتی تھی پڑھ نہیں سکتے نہ لکھ سکتے تھے وہ ڈسلیکسیا اس کو کہتے ہیں ڈسلیکسیا تھا تو اس لئے نہ سکول میں چلا نہ مدرسے میں چلا لیکن سن سن کے اٹھائیس پارے قرآن کے یاد کیا آپ ان کے سامنے قرآن رکھ دیں ان کو نہیں بتا لگے گا یہ کیا لکھا ہوا ہے لیکن آپ بولیں گے نا ان کو یاد آجے گا کہ چھائر یہ فلانی صورت فلانا سے پا رہا ہے سن سن کے زبانی یعنی کہ اٹھائیس پاروں کے وہ حافظ تھے جی سن سن کے یاد کیا تھا پڑھ لکھ نہیں سکتے لیکن آخری ٹائم پہ پھر ان کو وہ جب ای سی ٹی لکھ ہوئی نا تو پھر وہ ان کی کافی میمری چلی گئی وہ اتنی تکلیف میں اتنا رہتے تھے کہ ان کو ہر وقت لے کے چلنا پڑتا تھا گولیاں دے کے ڈپریشن کے ڈپریشن کے جتن آپ جم میں تھے جب یہ افسوسنک واقعہ رو رماؤ میں سارا دن گھر سے باہر تھا میں بس پانچ منٹ پہلے آیا ہوں بس پانچ منٹ مجھے سارے دن کے مزاج کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا بس وہ شیر آیا شیر آیا والی سٹوری ہے نا کہ آپ کو کوئی بندہ ایک کام کہتا رہتا ہے کہتا رہتا ہے کہتا رہتا ہے آپ کو لگنے لگ جاتا ہے پھر گانٹڈ لے رہے ہیں کیا یار ایسے ہی کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بس اس دن اس کو بتا نہیں کیا سوچی ہے ان کا مزاج بڑا انٹی سوشل تھا اور الفاظ میں اس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے وہ آپ کچھ لوگوں کو ضرورت سے زیادہ غمزدہ دیکھیں گے اور خاص طور پر آپ ہماری بستی کے غریب لوگوں کو ضرورت سے زیادہ غمزدہ دیکھیں گے تو بس آپ سمجھیں یہ وہ لوگ ہیں جو آسم بھائی کے بہت قریب تھے اور ان کا جو سب سے بڑا مشغلہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ غریبوں کے ساتھ خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جن کو زندگی میں بڑی تکلیف پہنچی ہے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے تھے اور ان کو اس بات کا احساس دلاتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں بس وہ یہ سوچتے تھے کہ جو میری جو تکلیف مجھے پہنچی ہے وہ کسی غور پر نہ پہنچے ہیں ہم سب کزنز ہم جیسے ایک فیملی میں ایک ماں ہوتی ہے نا ماں جب تک ہوتی ہے تو سب فیملی ساری فیملی ایک جگہ ایک کٹھی ہوتی ہے ہم کزنز یعنی میرے دادا کا نام ہے میاہ الہ بخش تو میاہ الہ بخش کی فیملی آسن صاحب کے اردگردی کٹھی ہوتی تھی وہ زبردستی فون کر کے اسی موسم میں سردیوں میں ایکسٹریم سردیوں سے پہلے سب لوگوں کو پوری دنیا سے بلاتے تھے کوئی کینیڈا ہے کوئی انگلینڈا ہے جہاں بھی بلا کے یہاں پہ کوئی نے کوئی وینٹ ایک تسبیح کے دانوں کی طرح جوڑا ہوا تھا جوڑا ہوا تھا بلکل اور ایک تو ہے نا کہ جانے والے کے بارے میں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایسا نہیں ہے وہ آپ اگر ان کو جانتے ہوتے ہیں اگر آپ کی ان کے ساتھ دوستی ہوتی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی اس ٹائم ضرورت سے زیادہ ٹراما ہوتے ہیں بلکل نہیں ٹراما جس طرح سے باتیں سنی اور ایسا لگتا ہے کہ شاید میں بہت زیادہ جانتا ہوں اور میں نے یہاں پر چند لوگوں سے بات کی اور وہ بتا رہے تھے کہ وہ بڑے جسیں آپ نے بھی کہا کے غریبوں کا بڑا خیال رکھتے تھے اور میں نے یہ سنے کہ وہ ہر خاص وعام کے ساتھ بیٹھتے تھے کھانا کھاتے تھے تحائف دے دیتے تھے کیا سی تھا بلکل بلکل ایسی ہے کوئی ان کی ایسی پوزیشن نہیں ہے جو ان کو ملتی تھی اور ان کو ایسا شاک بھی ہوتا تھا یہ چیز میری اس کو پسند آ رہی ہے کوئی اس کی وہ تعمیز نہیں کرتے تھے کہ یہ چیز کتنی قیمتی ہے کتنے سخی تھے بس دے دیتے تھے اور ان کا جتنی جیب خرچ تھی ہم ان کو پیسوں کے معاملے میں بہت زیادہ سمجھاتے تھے کیا سیم ایسے اوور سپینڈنگ نہ کرو ایسے خرچہ نہ کرو جب ہم مہینے کے اینڈ پر پوچھتے تھے کہ کہاں تمہارے پیسے کہاں چلے کے تمہارے پاس کیسے ختم ہو گیا تو کبھی جیسے بندہ چھپکے سٹیٹمنٹ دیکھ لیتا ہے تو وہ سب اپنے لوگوں کو جو اس کے آس پاس اٹھنے بیٹھنے والے ہیں بس پیسے دے دیتے تھے جس نے جو کہا ہے اگر پڑے ہوں گے ہیں تو انکار نہیں ہے سب سے مہنگا توفہ کیا دیا کسی عام شخص کو یا زیادہ زیادہ پیسے جو آپ کے علم میں بھی ہو ان کو ایک کہیں سے بڑا قیمتی جوتا آیا تھا الوی کا اور میرے بھائی کی ایسے نظر پڑی اس پر تو اس نے دیکھا اس نے کہا ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا جوتا ہے تو آسم بھائی نے بغیر بداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹ الوی کا جوتا دی اچھا جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ بڑے انٹی سوشل تھی تو جو انٹی سوشل لوگ ہوتے ہیں ان کے جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں اور آپ بھی اس سرکل کے اندر ہوں گے کیسا تعلق تھا آپ سے بس میرے سے سب سے اچھا تعلق تھا سب سے کلوز آپ کے تھے آخری وقت میں آپ ساتھ اپنے بھائی سے بھی ان کے سگے بھائی سے بھی زیادہ کلوز میں تھا سب سے زیادہ کلوز میں آخری وقت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی بکشش کرے جوائر احمد میں جگہ دے عارفین جو سب سے کلوز دوست ہیں اور ان کے بقول اپنے سگے بھائیوں سے بھی زیادہ آسم بھائی جوائے وہ عارفین بھائی کے قریب تھے دانیش حسین کو جاست دیجئے اللہ ہنے کے بات